بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں راستہ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان سی آر شمسی اور آج جنوبی عمل جاری ہے سینٹ میں قومی اسمبلی کے عراقین پورٹ ڈال چکے ہیں اور کیز شیخ صاحب اور سیدو سفردہ گلانی کے درمیہ مقابلہ ہے ابھی کچھ ہی دیر میں دائے سامنے آ جائیں گے اور اس وقت ہمارے ساتھ انسانی حقوق کے علمبردار اور بہت سینئر پارلمنٹیرین جناب ہمارے ساتھ وجود ہے میں برائے راستہ آپ کو ان کے پاس دیے چلتا ہوں شر آپ نے بورٹ ڈال دیا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ جس حالات سے یہ الیکشن گزرے ہیں اور جو کہانیاں اور بیوز سامنے آئی ہیں کہ اس کے بعد سیاسی جو ایک تشخص ہے وہ مجروع ہوا ہے مضبوط ہوا ہے جی فتیانہ صاحب جی شمسی صاحب گزارش یہ ہے کہ آج کا الیکشن ایک جبردہ جوڑ تھا درمیدہ سکو کامدہ تھا لیکن کیونکہ اٹیس موقعوں کا فرق ہے قومت اور اپلوشی کے برمیان حکومت بڑی حوپفل ہے اور تھی کہ یہ الیکشن بہ آسانی کنتی بھی دواران اس میں ایک ہمارے راکر فرش شیخ ہے جو مجرے خزانہ بھی ہیں اور دین دنہ پہلے سینٹ رہے چکے ہیں وہ جید جائیں گے اور یہ ارسلیوں کاتون ایمین یا سینٹ کی مدوارے دونوں بھی دواران جید جائیں گے جیدانہ صاحب یہ تو ظاہرہ کے ریزارٹ آپ ہی بتا دے گا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو حکومت کو ڈھائی برس ہو چکے ہیں اور الیکشن سینٹ میں اکسریت حاصل کرنے کے بعد اب کیا تمکو رکھتے ہیں کہ عوام کے حصے میں کیا آئے گا جی اثر میں معاملات بہت بگڑے ہو رہتے ہیں ملک کے کردوں کا بہت گورننس کرپشن اور ایکسپورٹ ایمپورٹ میں آدم توازن بہت ساری ایشتیں تمہیں کچھ بب لگا لیکن آپ نے دیکھا کہنات بڑتی تھی بہت شروع ہو چکے ہیں اور بھاری سوٹ کے کردے کی قومتیں واپس کی ہیں اور یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے یہ معاملات گھرپڑ ہوئے تھے لیکن آپ نے دیکھا تمہاری ایکسپورٹ بڑی ہیں ٹیکسٹر سے مستاقب ہوا ہے گھری چوبہ بڑا مستاقب ہوا ہے پہلے دفاع دیارت میں ان کو صحیح جہل معاملہ ملایا تاشتکاروں کو اور گورننس میں پہلے سے بہتری آئی ہے کرپشن میں کمی آئی ہے حالہ کمہ مقابل نہیں ہو سا آخر میں مجھے یہ بتائیے سر کہ جمہوری عمل آگے بڑھا ہے یہاں پیچھے ہے آپ پرانے پرمنٹیرین ہیں سیاست پہ یہ تو داگ لگ رہے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں اور اس میں خاص طور پر جو حکمران جماعت کے لوگ تھے ان کے پکنے کی باتیں زیادہ آئیں ساکھیں مہر تو شمسی صاحب ایک تو حکومت اور اپلزشن کے دمیان تعلقات بے خوش پار نہیں رہے جب مزیراعظم نے پہلی تقریر کرنی تھی اسمبلی میں تو تب ہی وہاں گامہ کھڑا کیا گیا اپلزشن کی طرف سے ایک تابسی آئی تک آپس میں دنگا فساد اور جو مضامت آپس میں رہی ہے اور جو تعلقات کی کشیلی رہی ہے اسے قانون سازی میں رقاوت پیدا ہوئی ہے اور سموت رننگ نہیں ہو سکتی پانی نہیں اور سینڈ میں بھی چونکہ اپلزشن کی مجاربی تھی یہ حکومت وہاں سے بھی قانون سازی نہیں کر رہا سکتی سر آپ خود ایک پارلیمنٹیرین ہے اور وہ ہیں جو مقامت کی بات کرتے ہیں کیا اس وقت حکومت وہ آگے بڑھ کر اپلزشن کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے یہ میں سمجھتا ہوں حکومت اپلزشن جمہوری گاڑی کے دو پئیے ہیں یقینی طور پر اختلطات اکار کو پشک بار ہونا چاہیے اور برکن ریلیشنشپ ہونا چاہیے اس میں کوئی ملائکہ نہیں ہے اپلزشن میں اچھے لوگ بھی ہیں جو سنجید ہیں توقع رکھتے ہیں کہ اس نتائج کے بعد کوئی حکومت اور اپلزشن ورکنگ ریلیشنشپ بحال ہوں گے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس الیکشن کے بعد حکومت اپلزشن کے ممیان تعلق بہتری آئے گی وزیراعظم دعوت دیں گے اپلزشن کو میرا خیال ہے وزیراعظم پوری حکومت کو ریپیزنٹ کرتے ہیں حکومت کو ان کے کوئی بھی نمیتا اجازت بات کرتا ہے باپس آپ کی رائے یہ دیں گے آپ بلکل دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اپلزشن دعوت دعوت اپلزشن کے ممیان تعلقات ایک آرمی بہتری آنی چاہیے اور ایسا ہو سکتا ہے ناملکن بات نہیں بہت شکریہ ریاض پتیانہ صاحب ناظرین ہمارے ساتھ تھے یہ وہ شخصیت ہے جو میں ہمیشہ مفامت کی بات کی ہے اور آج ملک کو سیاسی مفامت کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ رہیے گا آپ کا بہت شکریہ